اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ افعالِ عاملہ کے ساتھ ہے شروع ہوگا پچھلا سبق تھا عمل کرنے والے حروف کے بارے میں وہ حروف جو عمل کرتے ہیں اب وہ افعال جو عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں ہیں کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا اور عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں ہر فعل عمل کرنے والا ہوتا ہے غیر عامل نہیں ہوتا ایک تو فعل معروف ہوگا دوسرا مجہول ہوگا فعل معروف کا عمل اب جانتے ہیں فعل معروف لازم ہو یا متعدی کیسا بھی ہو فعل لازم ہے یا متعدی ہے اس سے گرز نہیں ہے وہ فائل کو رفع دیتا ہے جیسے فعل لازم کی مثال قامہ زیدن اس کا فائل ہے اور درابہ زیدن فعل متعدی کی مثال ہے اس میں زید دونوں کے اندر فائل ہے اور چھے اسموں کو نصب دیتا ہے یہ فعل مفعول مطلق کو جیسے قامہ زیدن قائمتن مفعول فی کو جیسے سمت و یوم الجمعتی اور مفعول لہو کو جزم دیتا ہے اس کے بعد حال کو جزم دیتا ہے جزم کہہ رہا ہے ساری زبر نصب دیتا ہے ان تمام کو یہ جو پانچ اسم ہوگئے چھٹا اسم ہے تمیز تمیز کو جو ہے یہ نصب دیتا ہے ان چھے اسما کو یہ فعل متعدی و نصب دیتا ہے مفعول مطلق مطلق ایک مفعول ہے اس کی اوپر کوئی قید نہیں لگی ہوئی مفعول فی جو ہے زمانے پر دلالت کرتا ہے جس زمانے میں کوئی فعل واقع ہوا ہو اور مفعول معاہو جو ہے یہ کسی کام کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ فعل واقع ہوا ہو تو پھر اس کو مفعول معاہو کہتے ہیں اور مفعول لہو وہ ہوتا ہے جس کے لیے فعل واقع ہوتا ہے اور حال وہ ہوتا ہے جس میں کسی فائل یا مفعول کی اچھی یا بری حالت بیان کی جاتی ہے اور تمیز جو ہے وہ ہوتا ہے مفعول ایسی شئے جس سے کسی دوسرے کو ممتاز کر کے الگ کر دیا جائے اسے تمیز کہتے ہیں ان چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے آگے نوٹ آگیا کہ اگر فعل متعدی ہو تو وہ مفعول بہی کو بھی نصب دیتا ہے جبکہ فعل لازم یہ عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کا مفعول بہی نہیں ہوتا اور مفعول بہی کی مثال جیسے داربہ زیدن عمرن یعنی فعل متعدی جو ہے یہ مفعول بہی کو بھی نصب دے گا لازم جو ہے مفعول بہی کو نصب نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ لازم کا مفعول بہی نہیں ہوتا کیونکہ جو مفعول بہی ہوتا ہے وہ لازم کے اندر اس کا فائل بن جاتا ہے لازم کے اندر اس کا فائل ہوتا ہے جس کو ہم مفعول بہی کہتے ہیں متعدی میں ساری جس کو ہم مفعول بہی کہتے ہیں لازم فعل اس کو نصب نہیں دیتا وہ مجہول کے اندر اس کا مفعول فعل کا فائل بن جائے کرتا ہے نائب فائل آگے تاریفات آگئیں فائل کی وہ اسم ہے جس سے پہلے فیل ہو فائل کی تاریف انہوں نے دے دی اب آپ سمپل سی احسان سی آپ کر سکتے ہیں مفہول مطلق کی تاریف انہوں نے دی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے مفہول فی کی تاریف دی ہے مفہول معاہو کی تاریف دی ہے اور حال کی تاریف دی ہے نینے آپ کو پہلے ان کی ہلکی ہلک پھلکی وضاحت بتا دی ہے لمبی چوڑی بیعث نہیں کی تو یہ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی مفہول معاہو جو ہے وہ وعب بمانا مع جو ہے آتی ہے اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے مفہول معاہو جو ہے اور اس کے ساتھ فیل واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نوٹ آ گیا کہ فائل اور مفہول کو ذلحال کہتے ہیں اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور اگر وہ نقرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں جیسے جا آنی را کے بن راجل ان یہاں یہ حال کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا فائل کی آلت فائلی یا مفہول کی آلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ انہوں نے وضاحت وہی کی ہے اس کے بعد تمیز آ گیا وہ اسم ہے جو دو عدد وزن کیل ناب پہمائش سے ابحام کو دور کر دے یعنی پوشیدگی کو دور کر دے تمیز کر کے ممتاز کر کے جدا کر دے ٹھیک ہے جی عدد ہوتا ہے تعداد ایک دو تین وزن ہوتا ہے وزن آپ جانتے ہیں کیل ہوتا ہے ناپ پہمانہ ناپنا یعنی جس کے ساتھ آپ ناپتے ہیں یہ پہمانہ ہوتا ہے دودھ کا جس طرح پہمانہ ہوتا ہے وہ کلو والا مگا یا اس طرح کی برطن ہوتا ہے جن سے آپ پہمائش کرتے ہیں ایک کلو ہو گیا دو کلو ہو گیا یہ پہمائش والے جو برطن ہوتے ہیں ان کو کیل کہتے ہیں اور پہمائش جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ جو فٹے کے ساتھ پہمائش کی جاتی ہے فیتے کے ساتھ زمین کی پہمائش رکبے کی پہمائش اسے وہ والی پہمائش ہے مراد ہے تو ان کے اندر تمیز کو دور کرنے کے لیے آگے انہوں نے مثالیں انہوں نے دے دی ہیں اس کے بعد آگے آجاتا ہے مفول بہی وہ اسم ہے جس پر فائل کا فیل واقعہ ہوتا ہے جیسے دارہ بہ زید ان عمران میں عمر جو ہے مفول بہی ہے نوٹ یہ تمام منصوبات جملہ کے مکمل ہونے کے بعد آتے ہیں کیونکہ جملہ فیل اور فائل سے پورا ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منصوبات فضلہ یعنی زائد ہوتے ہیں کیونکہ یہ زائد ہوتے ہیں فاضل ہوتے ہیں زائد ہوتے ہیں فائل پر فیل پورا ہو جاتا ہے تو مفول جو ہے وہ پھر زائد گنا جاتا ہے اس لحاظ سے آگے وہ فائل کی اقسام اب بتا رہے ہیں فائل کی دو قسمیں ہیں مظہر اور مزمر یعنی ظاہر اور زمیر فائل جو مزمر ہے اس کی دو قسمیں ہیں بارز اور مستطر یعنی پوشیدہ اور ظاہر ٹھیک ہے جی بارز ہوتا ہے ظاہر اور مستطر ہوتا ہے پوشیدہ ظاہر کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ دارہ بزیدن میں زید ظاہر ہے اور پوشیدہ کی مثال دربتوں میں تو زمیر جو ہے یہ یہ ہے مزمر کی بارز کی مثال جو یعنی ظاہر زمیر کی مثال وہ تو زمیر ہے اور مستطر یعنی پوشیدہ کی مثال جو ہے زید اندارہ با میں ہوا زمیر پوشیدہ ہے کہ زید جو ہے اس نے مجھے مارا اب اس نے جو ترجمہ کیا ہے یہ اس زمیر کے لئے ہوا زمیر پوشیدہ ہے تو وہ اس کا فائل بن رہی ہے فیل کی تذکیر و تانیس یعنی مذکر مونس ہونا اگر فائل مونس حقیقی ہو یا مونس کی ضمیر ہو تو دونوں صورتوں میں فیل کو مونس کے سیگہ سے لانا ضروری ہے جیسے قامت ہندن اور ہندن قامت دونوں صورتیں یہاں فائل ہی یا ضمیر ہے جو قامت میں مستطر ہے اگر فائل اسم ظاہر مونس غیر حقیقی یا جمع مقصر ہو تو فیل کو مذکر یا مونس دونوں طرح لا سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فائل جو اسم ظاہر مونس غیر حقیقی ہو یعنی غیر حقیقی مونس کا اسم ظاہر ہو یا جمع مقصر سے ہو تو واحد مونس فیل کو مذکر یا مونس دونوں طرح لا سکتے ہیں جیسے طالع شمس ہو مذکر اور طالع تش شمس ہو مونس دونوں طرح آ گیا قال الرجال ہو اور قالت الرجال اب مرد جو ہیں ان کے لئے بھی قالت لگا دیا جمع مقصر کی مثال دے دی فیل مجہول فیل کی دوسری قسم فیل مجہول ہے اور یہ وہ فیل ہے جس کا فائل مفہول معلوم نہ ہو یہ فیل فائل کی بجائے مفہول بہی کو رفع دیتا ہے اور باقی مفہولات کو نصب دیتا ہے جیسے دوربہ زیدن یوم الجمعاتی امام الامیر دربن شدیدن فی دارہی تعدیبن والخشبتے یہ اب خشبتہ یہ اب انہوں نے جتنے بھی پیچھے ساری چیزیں بتائیں تھی ان چھے چیزوں کو انہوں نے ایک ہی مثال میں کٹھا کر دیا تو سب کی مثالیں انہوں نے ساتھ دی يوم الجمعہ علیدہ ہے امام الامیر علیدہ ہے دربن شدیدن علیدہ ہے اور فی دارہ تعدیبن علیدہ ہے اور والخشبتہ علیدہ ہے والخشبہ واو من ہمائیت والا ہے تعدیبن جو ہے یہ مفہول ہو گیا مفہول فی اور دربن شدیدن یہ مفہول مطلق ہے امام الامیر یہ بھی انہوں نے مفہول کی مثال دے دی یوم الجمعہ تھی یہ جو ہے مفہول فی کی مثال ہے تو اسی طرح ہی انہوں نے ساری مثالوں کو وہ جو پیچھے چھے یہ آپ نے پڑھی مفہول معاہو اور لہو وغیرہ یہ بالخشب تعدیبا جو ہے فدار تعدیبا اور والخشبتے والخشبہ جو آئیے مفہول معاہو آگیا مفہول فی کی جگہ پہ یوم الجمعہ لگا دیا اس کے بعد مفہول لہو یعنی تعدیبا فدار تعدیبا یہ مفہول لہو کے لئے آرہی یعنی عدب سکھانے کے لئے اسے مارا ہے دربن شدید مفہول مطلق ہے امام الامیر اور یوم الجمعہ یہ دونوں کے دونوں مفہول فی ہیں نوٹ آگیا گیا فعل مجہول کو فعل معلم یسما فائل ہو بھی کہتے ہیں وہ فعل معلم یسما فائل ہو جس کا فائل کا نام نہ دیا گیا ہو یعنی فائل کے بارے میں علم نہ ہو اور اس کے نائب فائل کو مفہول معلم یسما فائل ہو کہتے ہیں ایسا مفہول جس کا فائل کا تذکرہ نہیں ہوتا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ